حضرت سعید احمد شہید رحمت اللہ کی تجریب کلامت حضرت میاجی نور محمد صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب سعید احمد شہید رحمت اللہ ہفتے میں ایک دن جنگل میں سیر کی تشریف لے جاتے تو بڑے لوگ یہ حسرت کرتے تھے کہ ہمیں بھی سید صاحب کے ساتھ جانے کا موقع مل جائے حضرت میاجی فرماتے ہیں کہ ایک روز موقع مل گیا اور میں سیدہ سید صاحب کے ساتھ چل پڑا سید صاحب گوڑے پر تشریف فرماتے ہیں خانم بازار دلی سے گزرے وہاں سے آگی ایک گلی سے گلتے اس گلی میں ایک رنڈی کا مکان تھا وہ نہائیت حسین اور پڑی لکھتے تھے اور اس گلی میں سے معمولی آدمی کا گزرنا نامون دیتا گلی میں اس کا بہت بڑا بنگلہ تھا بہت بڑے بڑے شہزادی اور امیوزادی اس کے بنگلے پر جاتے تھے جب سعید احمد شہید رحمت اللہ لے اس کے بنگلے سے گزرے تو وہ اس نے اتفاق سے اپنے دروازے پر کھڑی تھی زرد بڑا کے لیواز میں ملبوس سعید صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھائی کہ کیا تھا وہ چیپ پڑی اور سید صاحب کی گوڑی کی پیچھے دوڑ پڑی اور پیچھے ہی آواز بھی لگا رہی تھی ایشہ سوار خدا کے واسطے زرد گوڑا روک لو آپ نے گوڑا روکیا اور وہ بے تہاشا گوڑے کے اگلے دونوں پاؤں کو لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی آپ نے گوڑا روکیا اور بے تہاشا گوڑے اس کی گوڑا روکیا اور سعید صاحب بار بار فرماتے تھے کہ بی بی تو بتا تو صحیح تو صحیح تم کو کون اور کیوں روکی ہے گوڑے کی پاؤں چھوڑ دے اور اپنا مطلب بتا وہ برابر روتی رہی اور گوڑے کی پاؤں پھوٹ رہ ہوئی تھی جب اسے رونے سے افاقہ ہوا تو اس نے کہاں کہ جی میں توبہ کرنا چاہتی اور کچھ نہیں چاہتی سعید صاحب نے فرمایا اس وقت تمہارے مکان میں بندے ہیں اس نے کہاں جی ہاں سعید صاحب نے فرمایا توبہ کی بات نکاح کری گی اس نے اقرار کرنیا اور کہاں کہ جو آپ فرمائیں گی وہ کروں گی اس وقت اس رنڈے کی گھر میں کچھ دس آدمی تھی فرمایا سب کو بلاؤ نو تو آگئی نو تو آگئی جس شان سے رونے کے ساتھ وہ رنڈی آئی تھی کچھ شان سے یہ لوگ بھی آگئی اور رو روکا سب توبہ تائب ہو گئی سعید صاحب نے فرمایا کہ آپ ساری اکبری مسجد میں چلے میں آ رہا ہوں سوڑی دن کے بعد سعید صاحب پہنچ گئے اور نو بندوں میں سے ایک کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی اور نکاح ہو گیا سعید صاحب نے مسکرا کر پوچھا بی بی اب کہاں جاؤ گی بڑا پیارا جواب دیا اور کہا کہ اور کہاں جاؤ گی خاون کے ساتھ اس کی گھر جاؤ گی کسی نے کہا اپنے بنگلے پر نہیں جائے گی کہا کہ اس بنگلے پر لانت بیچ تھی گناہ کہ اس کاروبار کو جو اس نے بنایا تھا اب اس سے نفرت ہو رہی ہے یہ عورت اپنے ہاون کے ساتھ بالاکورت کی جہاد میں گئے گی اکبری مسجد میں جو نو بند میں سعید صاحب سے بیت ہوئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے اور خود اور وہ خود مجاہدی کی گوڑوں میں قدمت دیا کرتے تھے ان کی کی چارہ وغیرہ براتی حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں میں نشان پڑھ گئے ایک مجاہد نے آزارہ پوچھا تاجب سے پوچھا کی گئی اس وقت آپ خوش تھی کہ جب تمہارے ختمت کیلئے شہزادیں موجود ہوتے تھے یا آپ اس حالت میں آپ خوش ہو کہ اپنی ہاتھوں سے کام کرتے ہیں وہ مسکرائی اور فرمایا سامنے جو پہاڑی کھڑی ہے اللہ کی قسم اب میرے پاس ایمان و یقین الحمدللہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر سامنے پہاڑی پر اپنے ایمان و یقین رکھ دوں تو انشاءاللہ یہ پہاڑی بھی نیچے دب جائیے اور میرے ایمان و یقین کی بوچھ کو نہیں اٹھا سکیں گے فرمایا الحمدللہ آپ سب کھو کی سب کھو ہیں پہلے تمہیں مصبت کی مکنی دیں شکریہ